ہر پندرہ دن کے بعد خواتین کے مدرسے اور لڑکوں کے مدرسوں کے لیے زیادہ تو خواتین کے مدرسے جھڑتے ہیں تو میں یہاں سے پیان کرتا ہوں سب سے بڑا مدرسہ ساڑھے چار سو بچیاں ایک گھنٹہ جانا نازمہ بات ایک گھنٹہ شریع پردے سے بیان پردہ بھی نہیں وہاں بھی ہم نہیں پیان کرتے جہاں پردہ ہوں نہیں بالکل الگ کمرہ وہاں سے بیان ایک گھنٹہ واپس نماز خطرے میں اب الحمدللہ یہاں سے لائیو ہوتا ہے ویڈیو نہیں آرڈیو آرام کام نہیں کرنا ہمارا چہرہ دیکھیں گی وہ بیٹیا گناہ میں مختلع ہوں گی ہماری وجہ سے مختصر بتا رہا ہوں بات جو الحمدللہ کہا جائے الحمدللہ مان جاتی ہیں اور اتنے اتنے خط آتے ہیں مردوں سے بھی زیادہ ہر جو میں رات ہو تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس بار جو ہے پردے پر بیان کرنا نظر کی فاضل پر بیان کرنا تو اس دن جو بیان ہوا ایک گھنٹے کا اس میں موبائل فیس بوک یوٹیوب اس پر لڑکوں کو مردوں کو دیکھنا نام بہرم کو اور پھر حاندان کے لڑکوں سے چیٹ کرنا پھر میں نے ایک بیٹ اے میری بہو بیٹیوں میری ماں آپ علم دین سیکھنے گھر سے نکلی ہیں آپ بخاری شریف پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں آپ یہ بتاؤ گھر سے نکلتے ہوئے اور مدرسے تک آپ نے بھرکا پہنا ہوا ہے تو پہلے عرص کیا بیان میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ بی بھی کر رہا ہوں اپنے لئے اپنے بہو بیٹیوں کے لئے کر رہا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلی ہیں اور دروازے تک آپ نے بھرکا اور نکاب اور آنکھوں کا بھی پردہ کیا ہوا ہے آپ کتنے بورڈوں سے بچیں آپ کتنے مردوں کو آپ نے نہیں دیکھا ڈرائیور کو دیکھا نہیں دیکھا چوکی دار کو دیکھا نہیں دیکھا آپ کی نظروں کی حفاظت کتنی دی آپ علم حاصل کرنا ہے آ رہے ہو آنکھوں کا زنا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا سورہ نور کی آیت پر حمل نہ کر کے کل المینات یغزوزنا من افسرہن ویحفظنا فروجہن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بی بیوں سے فرما دیں اپنی بات نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے رہے گی اللہ تو کھل کر سمجھا رہے ہیں تو ہم کیوں اب ایسا کریں اشاروں میں بعد ایک نمبر دو جب آپ یہاں آنکھوں کا زنا کر رہے ہو تو پھر آپ رشداروں سے کیسے شریف بردہ کرتے ہیں لکھ کر دیں ہمیں جا رہے ہیں مدر سے تو اسٹارٹی تو گناہ کیا یا اممہ سے چیخ کر چلہ کر فجر کی نماز بھی نہیں پڑی یا زور کی نماز مدر سے پڑی یہاں آئے آ کر سو گئے اثر بھی گئی مغرب بھی گئی کذا کر کے اشار کی نماز بارہ بجے پڑھ کر پھر دین کی پڑھائی کر رہے تو عمل کھاں ہیں اس لئے تو مہاباب نہیں بھیجتے ہیں نیک مہاباب تو مدر سے کی فکر کراتے ہیں لیکن گناہ کبھیرہ کا تو نہیں کہتے ہیں یہ بار 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 بدنظری کرنے سے پھر اسی لئے تو اللہ نے حرام فرمایا نص سے اللہ کی بات نہیں مانی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی پھر جہاں حرام وشک ہوگا تو گندے خیالات بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ بیان کرنے والا سفید ڈاڑی والا تم ایگزیمٹ تو تمہاری مرضی سانڈ کی طرح دیکھتے رہوں ایسا تو نہیں ہے سب کے لئے حکم میں بھائی دیکھیں نا شب برات میں عبادت کرنا حسان ہوئی مزا بھی آیا روزہ بھی رکھا بہت سے لوگوں نے اگر آپ کو موبائل ضروری ہے آپ کے جوپ کے لئے آپ ٹھیک ہے آپ سب بدل دیں ورنہو آپ کو میسج کرے گی اور پھر گوارہ بربادی ہو جائے گی ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ شادی تو ہم نے یہیں کرنی ہے ٹھیک ہے بھائی ہم زبرزر سے نہیں کر سکتے پہلا کام توبہ سچی پہلا کام دل سے غیر اللہ کو نکالنا لا الہ ہے مقدم قلمہ توحید میں غیر حب جب دل سے جائے ہیں تب دل میں حق آ جائے ہیں پہلے میرے دوست آپ توبہ کر لو چار شرطوں سے کچھ لڑکی سے تعلق آپ ختم کر دوں تو پہلے پہلے حرام سے بچیں آپ حرام سے بچنے کے بعد اب آپ انکوائری کریں استخرا کریں آپ کے ماں باپ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اب آپ کا دل کیا فیصلہ کرتا ہے پہلے دل کو اللہ کے حوالے کرنا ہے اب جو فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں انشاءاللہ شامل ہی ہوگی جو ابھی سے ہی لڑائی کر کے ماں باپ سے بتمیزیاں کر کے لا رہا ہے یہ عورت اس کا کیا حشر کرے گی ماں باپ کا کیسے ماں باپ یہ خدمت کرے گی یہ بدنظری کا فتنہ یہ موبائل ایک آدمی جو ہے وہ یہاں سے وہ گیا جناب کریک کلپ میں بدماشیاں سویمن پول پر دیکھنے کے لئے اتنا دور جانا اور آنا اتنا خرچہ کیا وہاں سے پھر نیٹ کیفے میں گیا وہاں سے پھر کالیج یونیسٹی کے دروازوں پر کھڑا رہا وہ کتنی لڑکیاں دیکھ لے گا وہاں سے پھر موسیقی والی جگہ پر چلا گیا ناچ دیکھنے کے لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ سینما ہو زیادہ تین گھنٹے چار گھنٹے کے لئے اور یہ سب کام ایک دن میں کر لے ایسا ہو سکتا ہے موبائل کیا ہے سارے دنیا کی بے غیرتیاں اور ظلیر حرکتیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں بٹن دبایا امریکہ پہنچ گئے کمینے پن میں بٹن دبایا یوکے پہنچ گئے کمینے پن کے اندر یہ ایسا خطر لاک معاملہ ہے رات کو اٹھا بارہ بجے کہ مجھے کریک کلپ جانا ہے جائے گا کیسے جائے گا اس وقت موبائل میں چلا گیا وہاں پر کیوں جوانی برباد کرتا ہے واشروم میں یا جیسے بھی اس لئے کہ آنکھ خراب کی اللہ کا اعلان ہے کہ شرمگاں کی فاضت نہیں ہوگی تو جب شرمگاں کی فاضت نہیں ہوگی سب سے پہلے گندے خیالات آئیں گے جو گندے خیالات لیٹ کر پکا رہا ہے اگر آپ ماں اس وقت کوئی کام کر کے تو تو بتا دے ذرا جو فیس بک یوٹیوب اور ویڈیو گیم پر بیٹھا ہے ذرا وہ کھانا کھلا کر دکھا دے اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے ذرا ماں کے پیر دبا کر دکھا دے ذرا مجھے بابا کو فٹس پڑ رہی ہے سارا دن بجائے ایسے ایسے روتے ہیں نا یہاں پر آ کر مالدار کہ میں بھکاری بنتا جا رہا ہوں آستے آستے کیوں بھئی خرید کہ دو بیٹے ہیں دونوں لڑکیوں کے چکر میں دونوں ڈرکس میں اور دونوں جو ہے وہ اس میں فیس بک یوٹیوب اور اس میں ان کو سمجھا سمجھا کر میں دفتر میں لایا چیمبر اتنا مہنگا کئی لاکھوں کا بنا کر دیا اس کو وہ بیٹھتے ہی صبح سویلے آتے ہی لڑکیاں باتیں مستیاں کرسیاں پیچھے کرش کر گئے الانہ یہ لیا اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ آستے آستے جائدہ ختم کر رہی ہے میں آرام کا پیسہ تو ہے نہیں میرے پاس یہ ہے موبائل اگر اللہ تعالی نے پوچھ لیا مجھ سے آدھا گھنٹا بات کیوں نہیں کی کہ اللہ آپ سے کیا بات کرنا ہوتی اے بندے اگر تلاوت کرتا آدھا گھنٹا جب مجھ سے بات کرتا جب دل پھس گیا ہو کسی ظلفے یار میں تو جی کیا لگے گا کسی کاروبار میں اس کو دور لوگ کے ٹینشن ہوگی کہ یہ لڑکی کہ یہ اور نہ چلی جائے نراض نہ ہو جائے نراض نہیں کہوں گا نراض نہ ہو جائے اس کی خوشی کی اتنی فکر ہے اور رب کی خوشی کی فکر نہیں اور مال میں جاؤ لینا کچھ نہیں ہے پھر تو بھکیر ففٹی ووٹر سائیکل میں ڈالنے کے پیسے نہیں ہے اور بڑے بڑے مال میں گھوم رہا ہے تکرا رہا ہے اور لڑکی دیکھ کے مجھے دیکھ کے مسکرہ رہی ہے اور اس لیے مسکرہ رہی ہے تو بندر لگ رہا ہے اس لیے مسکرہ رہی ہے اللہ کی خوشی اور مسکرات کی فکر نہیں ہے ہر وقت ایسے لوگ ناپاک ہوتے ہیں ناپاک ہر وقت اور دل جو ہے وہ اللہ کو دینا چاہیے وہ تو سڑیوی جگہوں پر دے دیا نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب خدا کا گھر پہ عشق بطا نہیں ہوتا یہ اللہ کا گھر ہے رام مندر عجوریہ کا مندر نہیں ہے چرچ نہیں ہے یہ یہ گردوارہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی جگہ ہے یہ سکون اور چین اور حضمنانی کی جگہ ہے جس سے بردام شروع ہوا تھا کہتے چین نہیں ہے ارے بھائی چین کی جگہ تو دل ہے دل تو نڑکیوں کو دیا ہوا ہے دل تو باپ جی گہم میں دیا ہوا ہے ماں کو شوٹ کر دیا بہن کو شوٹ کر دیا دل تو ادھر دیا ہوا ہے جوہیں کھیل رہے ہیں اس پر بریج وغیرہ ایک ملکہ یہ ہے ایک ملکہ یہ ہے پتہ نہیں کس طرح ہمارے کو تو سمجھ میں بھی بات نہیں آتی توبہ کر کے پھر بتا دیں اتنے پیسے پتہ نہیں کارڈ دبئی میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے جوہ کھیل رہے ہیں اللہ معاف فرمائے کتنے حرام کارڈ ایک ساتھ اس موبائل میں ہو رہے ہیں کتنے گناہ کبیرہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں اس میں ماں باپ بیچارے تڑپ رہے ہیں چاہے دیندار ماں باپ ہو چاہے دنیا دار ہو کسی ایک چیز کے نہیں رہے اللہ معاف فرمائے اگر نماز پڑھ بھی لی تو نماز پڑھ کر اب کیوں ہویا تو انہوں جناب کہا جی وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے سب میں نماز میں بھی مجھے سکور آگے تک لے جانا ہے ایسی ماں کو گالی دی ہے بھائے ہمارے پاس ابھی بھی دیکھیں جب میں آیا ہوں تو دس منٹ دیر مجھے لی ہے کیونکہ ایمیل اور خطوں پر دستخد کر کے آیا ہوں اور اب جب جاؤں گا دپیر کے بعد یا زہر کے بعد درس قرآن ہوگا انشاءاللہ بیٹے غلام ذاتے حضرت کے انشاءاللہ اس کے بعد کھانا پھر آرام اس کے بعد اسر بعد یا مغرب بعد پھر دستخد پھر پونے پرسوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسر کے مجلس کے بعد بھت کے دن تھا کہ آدھا بیان ہوتا ہے پھر آدھا پڑا پھر کعوہ وغیرہ چلتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو سو دن اس کے بعد سے ازان تک باہر ملکوں سے فونتے پہلی دفعہ آتے رہتے ہیں نہیں پہلی دفعہ مغرب سے لے کر عشاءاللہ کے ازان تک باہر کے ٹیلی فون اولاد کا غم لے کر بیٹھے ہیں اے ہم مسلمان ماں باپ جو ہے نا چرسی موالی نہیں ہیں کہ بیٹی جو کرے پرواہ نہیں بیٹا جو کرے پرواہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ماں مجھے بول بول کر جا کے اب سو گئی ہے آپ کو کیا معلوم میرے دوستوں کے ماں کے آسوں تکیے میں جذب ہو رہے ہیں کیا اللہ ہم نے اولاد کی خوشیہ ہی نہیں دیکھی ہمارے بس بیٹھتے ہی نہیں ہیں حدیث پاکہ کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے عج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے یہ ثواب کون لیتا ہے بھائی دیکھئے میں اخبار نہیں پڑتا نہ اخبار میں یہ باتیں آتی ہیں نہ مجھے کوئی بریکنگ نیوز بھیج سکتا ہے نہ میرے پاس ایسا موبائل ہے میرے پاس نیٹ بھی نہیں ہے ادارے کے پاس ہے میرے پاس نہ وارس اپ ہے نہ وارس ڈاؤن ہے ادارے کے پاس ہے اور اس کو دو جب تک نہ ہو جب تک کھول نہیں سکتے اس کو مجھے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آنسوں دیکھ کر بھی ہماری اولاد پر ہم پر رحم نہیں آتا ہم کس سے فریاد کریں کس سے کریں فریاد یہ بتا دو قائدہ یہ تو بتا دو قائدہ ہے اے اسیدان کفس میں گرفتاروں میں ہوں جو ماں باپ کو خوش نہ کرے حدیث باق میں ہے کہ اببہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اببہ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے اسی کو ماں پر عکس کر لیں وہ چاہے کوئی ماں اور باپ عمل نہ بھی کرتے ہوں لیکن وہ اقل مند کی بات کر رہا ہوں میں کسی کلک کے اندر بیٹی کہاں بیٹھی ہے سیمنگ پول پہ جا رہی ہے کس مرد کے ساتھ بیوی بیٹھی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بڑی تعداد میں مسلمان ماں باپ یہ بات کر رہا ہوں بڑی تعداد میں جن کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم تو نہیں بن سکے بڑے ہو گئے بال سفیت ہو گئے بھوکے بال سفیت ہو گئے ہم تو نہیں بن سکے اللہ ان کو بنا دے تاکہ ہمارے چھٹکارے کا کوئی سبب تو بنے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں توبہ نہیں کروں گا ہم ہماری اولاد سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماباپ کو ناراض کر کے بڑا کمال کر لیا بات کرنے کے لئے تیار نہیں بڑا آیا تھا ایسے بہت باتیں آتے ہیں کوئی یاد آتا ہے جوش میں دیکھتا باتیں سنا دیتا ہوں بڑے ایسی حالت خراب بات نہیں ہو رہی تھی بیٹھے وہی کرسی پر پیٹنا منع نہیں ہے مجبوری میں ایسے بھی بات کرنے میں آسان نہیں ہوتی ہے کیا بات ہے خیریت سے ہے کہ کیا بتاؤں میں ساری زندگی بیوی بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے کیا آج مجھے صبح ایک کب چائے اور ناشتہ نہیں ملتا میں فریس سے ٹھنڈی ڈبل روٹی پر جیم اور مکھن لگا کر کھاتا ہوا جاتا ہوں اور ایک چائے کی پیالی اپنے دفتر میں پی لیتا ہوں واپس آتا ہوں تو کوئی پوچھنے کے لئے تیار نہیں کوئی مووی میں اب کتنی کی چیزیں گنایا گا آدمی کوئی ٹیب کوئی کیا کیا میرے شوز کوئی اتارتا نہیں مجھے پانی نہیں بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ مہن چیزوں میں نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مجھ سے کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا اس کے پاس بڑے کے پاس بیٹھیں جب بیٹھیں گے کوئی دین کی بات سنائے گا تو اور کیا سنائے گا ہمارے تو الحمدللہ شیخ الارب والاجم پیارے شیخ فرما دیتے ہیں ہساؤ کوئی بنا نہیں ہے جو چھتے برات میں حدیث پاک کی تشریف سنائی تھی ہسنے کے بارے میں کوئی بنا نہیں ہے لیکن بیٹھے تو نا وہ بیٹھنے کیلئے تیار نہیں ہے سنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کارٹون اور ویڈیو گیم بھی فوش آگئے ہیں اور سنا ہے کہ ہزاروں ہزاروں ویڈیو گیم ہیں حدیث پاک میں ہے جنت میں جنتیوں کو جنتیوں کو علمات پر بھی حسرت ہوگی جو غفرت میں گزریں یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں زنا اور ڈرکس وغیرہ ہم بھی کر رہے ہیں مرنے کے بعد وہ بھی چھوڑ دیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے اور زندگی میں چھوڑنا ہے چھوٹ تو جائے گی ختم بار اب جب ماں باپ خود اسی میں لگے ہوئے ہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا بیبی سٹر کریں گے تربیت بیرے چھوٹے بھائی نے مجھے دکھایا تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے ان کو پتہ مزاج ہے میں نے کہا بیٹا تصویر کا نہیں 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 چیز دکھا رہا ہوں دیکھا بہترین کارپیٹ اور بہترین بیڈ کے اے سی پھر فریج پھر واشروہ ویسا جو کبھی دیکھا بھی نہیں میں نے کہا کون سی ہوتل کا کمرہ مجھے دکھا رہا ہے انہوں نے بٹن دبا ہے سامنے آیا اولڈ ڈاؤس نام نہیں دوں گا نام مجھے یاد ہے اولڈ ڈاؤس آرے آپ لوگ بیزار آ گئے نا بڑھوں سے ادھر جمع کر رہا ہو پچاس دار دو مہینے کے ایک لاکھ دوں اٹینشن فری زندگی گزارو اٹینشن فری زندگی نہیں اٹینشن اب شروع ہو گئی جنہوں نے ہمیں رو رو کے پالا جو ہمارے ماں کے چھاتی میں دھونڈ ہوتا ہے پہرے شیخ فرماتے تھے بچے کی پہلی چیخ پر وہ سفید سفید دودھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو بندہ اور بندی اللہ سے روتے ہیں نا اللہ کا خصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے ہم بڑھوں کو اصدر نسکت فرماتے تھے اب تو بابا امہ چلے گئے دیر کزرہ ان کو تکلیف نہیں دینا ان کی وجہ سے تیرا وجود ہے ان کی دعاوں سے آج تو یہاں نظر آ رہا ہے چاہے دین یا چاہے دنیا ایک انہیں نہیں پلانا ماں نے دودھ نہیں پلایا فرمایا دیکھ تلاش کر اس نے دو سال اپنا خون پلایا دودھ کی صورت میں حمل کی تکلیفیں اٹھائی فرما حضرت کبھی کبھی کسی نوجوان سے حضرت فرما دیتے جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو نو مہینے کے بچے کا ویٹ کیا ہوتا ہے اس ویٹ کا اینٹ یا پتھر لے کر پیٹ سے باندھو پھر جاؤ کچن میں جا کے کھانا بناو آؤ صفائی کرو آ کر آؤ جوتے اتارو جوتے اٹھاؤ پوچھو اپنی ماں سے کہ ماں جب میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ کھانا صحیح کھاتی تھی یا آپ کو ویمٹ ہوتا تھا الٹرا ساؤن کے لیے آپ کو کتنی تکلیفیں ہوتی تھی کتنے الٹرا ساؤن کراتی تھی آپ اپنی پسند کا کھانا کھا سکتی تھی آپ کو نیند آتی تھی مجھے کیا سارے دنیا کے کسی انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہماری ماں نے میں دو سال بھوٹ پلایا کس کو یاد رہے گا احسان فراموش ہیں ہم لوگ اس کا نقصان اتنا خطرناک ہے کہ اب خود بھی نہیں سکتے اتنا خطرناک ہے ماں باپ کی آ لینہ اب جب بھائی انپوٹ تو فائٹ ہو رہا ہے تو آؤٹ پوٹ بھی یہی نکلے گا اب کچھ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اب اس وقت تم زخمی نہیں کر سکتے ان کو بیان میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہم نے اپنی اولاد کو کنڈر گارڈن سے بے ہرائی ناج گانہ سکھایا ہے اور اس کنڈر گارڈن کیجی سے لے کر اسکول اسکول سے کالیج کالیج سے یونیسٹی یونیسٹی سے بڑے بڑے انسٹیوٹیٹ اور نائنٹی پرسن کوچنگ سینڈر بے ہرائی والے آپ بتا دیں نا کس جگہ نماز روزہ احسانی کی حفیت اسلام ایمان ماں باپ کی عدب تاں سکھایا جاتا ہے پشاپ کرنے کا طریقہ کونسی سنت سکھائی جاتی ہے یہ تو بتا دیں بھائی اب میرے بھائی ہم اس لیبز کو بدل نہیں سکتے ہم بیٹیوں کو گھر بٹھائیں گے بیٹوں کو گھر نہیں بٹھا سکتے اگر آپ یعظی شاہ برالک سابرانتلا لگی بات ہے جب کسی نے کہا زکاة دیتے ہیں آپ کے چار بیٹے فلان 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 آپ زکاة لے رہے ہیں یہ ہے بہت پرانی بات ہم نے جائدات بیچ کے پڑھائیں ان کو باہر ملکوں میں اب یہ کہتے ہیں ہم آخری شو دیکھ کر آئیں گے پھر آپ پھارٹک کھولیں گے اب بند کر کے سرونٹ پھارٹر میں سویں تو ٹھیک ہے حاضر ہے تو اس سے اچھا آپ زکاة دے دیں زکاة نہیں تو ہمارے بیٹوں کو چل کے آپ ماں باپ کے حقوق بتائیں قرآن پاک حدیث پاک سے فرمائیں میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ نے اپنی اولاد کو اللہ تعالی رضور صلی اللہ تعالی اسم کے حقوق سکھا ہے کہ حضرت یہ تو نہیں سکھا ہے کاش آپ سکھاتے پھر چاہے وہ جنرل سیکیٹری بن جاتے چاہے سیکیٹری بن جاتے تاکہ ڈی آئی جی بن جاتے جو بھی بن جاتے وہ کبھی وہ آپ سے وفادار بے فائی نہ کرتے وہ آپ نے حقوق ہی نہیں سکھا ہے اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ قسم کو مجھے بھی ٹاٹ کے بھگا دیں گے تو اب توبہ کا راستہ ہے بس اللہ سے بانے اللہ ہمارا اور ان کا دل بدلتے اب اور تو کوئی راستہ ہے نہیں یہ تعویزوں سے تو معاملات حل نہیں ہوتے کس طرح جڑکتے ہیں کس طرح باپ جو ہے یہ میں فلم بلم نہیں دیکھتا نہ کوئی اخبار بتا رہا ہوں لنگی پہن کر نیا سوفا اور نیا کارپیٹ شکل بھی کبھی نہیں دیکھی گاؤں والا بابا بروک کارٹ کارٹ کے پڑھا ہے اور بیٹھا ہوئے سوفے پر تو انگلیش میں پوچھ رہا ہے یہ کون ہے اتنا بے تکلق جو لنگی پہن کر اور اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے زمین پر ہمارا جو ہے وہ کسان ہے یہ ہمارا بڑا سٹیٹس بن گیا تھی را بھائی اللہ بڑا دین میں آگے پہنچ گیا اوپر بیٹھ کے دیان کر رہا ہے ان کی دعائیں ہیں کہ ماباپ کی ہاتھ اٹھے ہیں روئے ہیں ہمارے لئے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو ایم بی اے میں ٹاپ کرا دیجئے تو منع تو ہے نہیں نا یہ ان کی دعائیں ہیں اے اللہ اچھی جوب دلا دیجئے ان کی دعائیں ہیں لیکن آنکھیں یہاں نہیں ہوتی پھر ہماری آنکھیں ادھر آ جاتی ہیں والدین کے ستانا پھر پرورش پھر پشا پکانا عزت پیر شیخ فرماتے تھے ماباپ کی دل میں اللہ اگر رحم نہ ڈالتے تو ہماری اسکن سڑ جاتی ہیں فرما ہے جوب کو تو گولی مار ایک طرف اسکول میں بھی داخلہ نہیں ملتا کہ چلیں بدبو ہو رہی ہے نکل جہاں سے لیکن وہ جو دین سے ہم لوگ دور ہے نا تو ہمیں قرآن پاک حدیث پاک کی ماباپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ابھی شب برات میں برسوں جو بھی شب برات میں پہلی دفعہ کم بیان ہوا ماباپ پر پندرہ منٹ پہلی دفعہ کم بیان ہوا ورنہ چلتا رہتا ہے جیسے آج کم بیان ہوا تو جو رو رہے تھے تھا اور مجھے اپنے ماباپ یاد آ رہے تھے تو میری آلت بھی غیر تھی پھر رات بھی میسے جائے تھا تقریب میں بارہ ساڑھے بارہ بجے کہ میں نے گھر جاتے ہی سیدھا امہ کی قدموں میں گر گیا جا کر کہ امہ گردن اڑا دوں گا لیکن آپ کو آج اسے دکھ نہیں دوں گا بیوہ امہ جسے بیوہ کی شادی جلدی کرنا نہیں چاہیے لیکن اولاد کی وجہ سے شادی نہیں کی 32 سال کی عمر میں بیوہ اور اپنے اولاد کیلئے شادی نہیں کی آج اولاد بڑے ہو کر ماں پر آٹھ اٹھا رہا ہے کہا ماں چیخیں مارتے ہو مجھبر گئے گئے روتے ہو کہا بیٹا کیا کیا آپ نے میں تو اسی دن معاف کر دیا تھا بڑا حساس مضمون ہے لیکن بدنظریہ اور گنڈی فلمیں آنکھوں کا زنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لان اللہ ناظر والمنظور علیہ کے بعد حرام عشق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کے بعد پھر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ماں باپ کو ستا کر اس کو خوشی ہوتی ہے نعوذ باللہ ماں باپ کو ستا کر اوہ بھائی تو اگر کوئی گربڑ کرتا ہے تو کوئی تجھے زبردست دیر میں ہے نہیں ان کی تو دعا لینا ان کی دعاوں سے ہماری گربڑ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کو بتایا بابا کی خدمت کی بائیس چوبیس سال عمر فون کیا کہ ابا سر میں تیل نہیں لگانے دے رہے مجھے میں نے وہ کہاں سے لگوانے دیں گے اس کو پتا ہے سیونٹ کی بوتل ہے میری عادت ہو جائے گی تیل کی مالش کی اور تو کوئی ہے نہیں جو مالش کرے تو پھر تیل کو کیسے مالش کرائے گا آپ نے سیدہ بابا کی ٹوپی اتار گا سر میں تیل لگا لو کیا کرے گا ماریں گے ہماریں تو یہ بھی آخری بات بتا رہا ہوں آج کے مجلس کی یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ ہمارے مابا کی ڈانٹ اور مار ہمارے لئے دعا ہے ہم ان کے ہیں جب بھی تو ڈانٹیں گے سڑک پر جا کر تو کسی کو نہیں ڈانٹیں گے تو ڈانٹیں گے تمہارے فائدے کو ڈانٹیں گے اس پر تو نہیں ڈانٹیں گے کیوں میرے جوتے نہیں اتارے پیارے مابا میرا بیٹا کروڑ بطی بن جائے ہے نا اور باب کی تمنا منا تو نہیں ہے نا اسی طرح نیک بابا کا یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ ہم تو کچھ نہیں بن سکے اللہ انہیں بنا دیجئے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی دعاوں سے ہم نیک بن جائیں اور ہمارے پارسل پر پارسل اوپر آتے رہیں یہ کونسی مابا کی خواہش غلط ہے آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان بھی مت کریں یہ فلانے دلیل میں کیوں کہ آج بیان تھا اس پر عرض کرنا تھا کہ شادی شدہ وہ کس طرح رہنا ہے اور کیسے اخلاف سے رہنا ہے ماباو سے ان سے